موسیقی 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 جیسے بڑے بڑے دگج اپنے آسو روک نہیں پائے تو وہیں دوسری طرف سوریش رہنا سے لے کر سچین تیندلکر رکی پانٹنگ جیسے بڑے بڑے دگجوں نے تو اب بینگلور کی کھلی اڑاتے ہوئے جو کہا ان کی باتوں نے تو آئی پیل جگت میں بوال مچا دی ہے تو آخر کیسے بینگلور بن گئی اب سب کے لیے مزاق کا پاتر ایسا کیا کچھ کہا ان سب ہی نیفکس نے ویرات کو ٹھہرائے گنے گار کس نے میانگ کی کری جم کر تحریف ان سب کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات اور راہل میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوپس کا چیمپین بنا پائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو چنیا سومی کے میدان پر ایک بار پھر بینگلور بیزت ہوئی بینگلور فینس کو گھمنٹ تھا کہ ان کی ٹیم لکنو کو ہرا سکتے لیکن ایک بار پھر وہی ہوا جو سترہ سال سے ہوتا آیا ہے بینگلور کے فینس کا اوور کانفیڈنس ایک بار پھر ٹوٹا جب لکنو کے کھلاڑیوں نے بینگلور کے گیند بازوں کی بیرہمی سے گھٹائی کرتے ہوئے پہلے تو ایک سو ایک کیاسی رن بنا ڈالے ڈکاوک نے اکیلے ہی چھپن گیند پر آٹھ چوکے اور پانچ توفانی چھکوں کی بدولت ایک کیاسی رن بنائے انت میں پوراً نے ایک کس گیند پر پانچ چھکوں کی بدولت چالیس رنوں کا بہومول لے یوگدان دیکھر بینگلور ٹیم کے لیے اچھی خاصی چنوٹی کھڑی گی تھی حالانکہ اس لکشے کا پیچھے کرنے بینگلور کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ میدان تھا چننہ سوامی کا یہاں تو بڑے بڑے چیز ہوتے ہیں بینگلور میں دم تھا لیکن لکھنوں کے کاتلانے گیند بازی کرم کے آگے بینگلور کا ستاروں سے سجا پلے بازی کرم تو بڑی آزانی سے گھٹنوں پر آ گیا مہینگی آدھاو نے اپنے ایک سو پچپن کلومیٹر کی آگ گوگلتی ہوئی گیند بازی سے میکسویل اور گرین کا شکار کیا تو ویرات اور ڈپل ایسی بھی کچھ خاص یوگدان نہیں دے پائے اور دز اوور میں پہلے سنشچت ہو گیا کہ بینگلور یہ مقابلہ بری طریقے سے ہار کر اپنے ہی گھر پر اپنی ناک کٹوانے جا رہی ہے بس پھر کیا تھا ایک بار پھر جہاں بینگلور کا گھمنڈ ٹوٹا تو وہیں پوری دنیا ان کا مزاک اڑانے میں پیچھے نہیں رہی یہاں تک کہ دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن بھی نکل کر سامنے آئے یہاں تک کہ ایک طرف بینگلور کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک اے بھی ڈیویلیٹز اپنے آسو روک نہیں پائے انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی ٹیم کو اتنا خراب پرفارمنس کرتے دیکھ دکھ ہوتا ہے آج تو ہمارے گیند بازوں کی بھی گلتی نہیں تھی ایک سو اسی رن ہم آسانی سے چیز کرنے چاہیے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بینگلور کو سپورٹ کرنے ہی بند کر دینا چاہیے کیا فائدہ ہر بار میدان میں اترتے ہیں اور اپنی بے زیدی کرواتے ہیں نہ کیول ہم اپنے فینس کا دل دکھاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا مزاق بنتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آئے پیل میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دل جیتنے سے کیا ہوتا ہے اصلی معنی تو ٹروفیک ہے جیہاں دوستو دیکھا آپ نے کیسے اب گیل اور ڈیویلیرز بھی بے حد گسے میں نظر آ رہے تھے تو وہیں سوریش رینا بھی بینگلور کا مزاق اڑاتے ہوئے کہہ دیا کی مینگ یادہ وفا بھائی کیا یہ گینباز نکل کر سامنے آیا ہے جس طریقے کی رفتار اور لائن لیندھ ان کے پاس ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت جلد انہیں ٹیم انڈیا میں ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ کھلاری بھارت میں جگہ پانے کا حق دار ہے اس نے اکیلی بینگلور کے ستاروں سے سچے بلے بازی کرم کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا ہے میں تو ان کا فین ہو گیا تو کیول وہی نہیں خود آسٹریلیا کے مہانتم دگج کپتان رکی پانٹنگ کا کہنا ہے کہ مجھے تو ہسی آتی ہے بینگلور فینس اور بینگلور کی ٹیم کو دیکھ کر وہ ہمیشہ بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ آئی پیل جیتیں گے لیکن ہر بار ان کی بے زیتی ہی ہوتی ہے اب تو وہ اپنے گھر پر ہی ہار رہے ہیں کسی ٹیم کے لیے اس سے شرمنہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے سترہ زالوں میں محنت کی لیکن اب تک آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا بینگلور کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ آئی پیل سے اپنا نام واپس لے لیں تو وہیں انت میں دوستوں خود سچن تیندل کرنے کا ہے کہ ویرات کوہلی کی اس طریقے سے بدنامی ہوتی ہے تو مجھے بھی دکھوتا ہے جب جب بینگلور ہارتی ہے تو ویرات اپنے آنسو روک نہیں پاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ویرات کی بھی گلتی ہے میں تو میانگ کی آدف سے بہت زیادہ امپریس ہوں انہوں نے کمال کی گیند بازی کی ہے اس یوہ کھلاڑی نے جس طریقے سے بینگلور کے بلے بازوں کو پریشان کیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں ٹیم انڈیا میں بھی آزمانا چاہیے کیونکہ ایسی رفتار کو برباد بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات بینگلور کی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بار بھی آئی پیل جیتنا تو دور پلی آف میں بھی پہنچ پائیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے بینگلور فینس آنسو بہار ہیں بلکہ اپنی پوری دنیا میں بیز دیتی ہو گئی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگلور اور لکھنو میں کون آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بن سکتا ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور کے چننا سومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں لکھنو سوبر جائنٹ اور رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے تھی میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے تو بلہ تو رکنے کا ان کا نام نہیں لے رہا تھا بینگلور کے گین بازوں کی جم کر کٹائی کر رہے تھے دونوں بلے بازوں نے مل کر اردو شتکیے ساجداری بنا لی لیکن پاور پلے کی تیسری گین پر کیل راہول میکسویل کے شکار ہو گئے اور بینگلور کو پہلی سبھلتا مل گئی لکھنو کو چوان رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا راہول چودہ گین پر بیس رن بنا کر دو شاندار چھکے کی مدد سے پویلین نوٹ گئے اس کے بعد میدان پر ڈکاوک کا ساتھ دینے کے لیے دیو دت پڑککل آئے ان دونوں بلے بازوں نے ٹیم کی پاری کو سمال کر ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے ڈکاوک کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ دھیرے دھیرے اپنی آردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے نوہ آور لے کر آئے سیراج نے اپنے آور کی پانچوہ گین پر پڑکل کو پویلین کا راستہ دکھا دیا پڑکل ٹیم کے لیے گیارہ گین پر چہرن بنا کر واپس چلے گئے لگنوں کو 73 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگ گیا لیکن اب ڈکاوک کا ساتھ دینے کے لیے مارک سٹون آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دس آور میں 84 رنوں تک پہنچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے ڈکاوک نے اپنا توفانی اردش ادک ٹھوک دیا اس کے بعد تو دونوں بلے باز بوک لائے ہوئے نظر آنے لگے ایک کے بعد ایک دونوں توفانی چھکے لگانے لگے لکھنو کا سکور تیجی سے آگے بڑھنے لگا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے چودوہ آور لے کر آئے میکس ویل نے اپنے اس آور کی پانچوہ گین پر مارک سٹونش کو پویلین کا راستہ دکھا دیا